السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ مہ شویطانو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ساتھی اور پھر سے سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل اسی رائی کی پہ آج کا جو ہمارا پریٹکر آئے گا وہ رہے گا مارجن مارجن آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دفنشیں میں نے آر ایڈی لکھتے رکھا ہے یہاں پہ انگلیش میں تو یہ جو مارجن ہے یہ مارجن کہاں پہ استعمال ہوتا ہے مارجن جہاں پہ ہمیں بارڈر بارڈر کو سیٹ کرنا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہمیں پرنٹ کرنا ہے تو چار پرکار کے چار پرکار کے مارجن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اوپر جس کو ہم ٹاپ کہتے ہیں پھر نیچے والا ہوتا ہے جس کو انگلیش میں بارٹم کہتے ہیں دائے اور بائے سیڈ والا ہوتا ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں اس سے ہم اپنی ڈاکمنٹ کو کسٹمائز کرتے ہیں مطلب موڈیپکیشن ہم دے سکتے ہیں دیفالٹ ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس یہ دیفالٹ ہوتا ہے پیج مارجن وہ ہوتا ہے ٹاپ پہ بھی ایک ہی چھوڑ کے باٹم پہ بھی لیک سائیڈ سے بھی اور آئیڈ سائیڈ جیسے ہم نے اس پیج کو کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کو ایک ہیڈاکمنٹ میں رکھتا ہوں جیسے لیکس پیس ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ڈاکمنٹ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہ ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے اس کو سیلیٹ کریں گے کانٹو پل سے پھر آئیں گے ہم پیج دیاؤڈ پہ پیج دیاؤڈ پہ آنے کے بعد ہم آئیں گے مارجن میں مارجن میں آپ دیکھیں نورمل ہمارے پاس ہے یہ آرہی ہم کیا کریں گے چینج کرنا چاہتے ہیں اس کو نیرو نیرو سے کیا ہوگا جو اس کی سپیسنگ ہوگی اراؤنڈ بارڈر وہ کیا ہوگی سپیسنگ کام ہوگی اس سے کیا ہوگا اس سے ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا ڈاکمنٹ ہے جس پہ ہم نے جتنا لکھا اس سے زیادہ پھر اس پہ لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سپیس بچ جائے گے دیکھیں نیچے سے دیکھیں کتنا سپیس ہمارے پاس بچ چکا ہے یہ ہو گیا ایک option ہم نے کیا کرنا ہے ہم چاہتے ہیں اس کو موڈیفائی کرنا موڈیفائی کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پھر ہم آئیں گے یہاں پہ سمپلی کسٹمائز مارجنز پہ کسٹمائز مارجنز پہ آنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم چاہتے ہیں اوپر کہ جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوزویلی جب بھی آپ ایفیڈیویٹ پرنٹ کرتے ہو کمبل روپے تو ایفیڈیویٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا اوپر ایک سپیس ہوتی ہے جس پہ وہاں پہ جو گورنمنٹ کی سٹیمپ ہوتی ہے ہائی کوڈ کی جہاں پہ وہ کسٹمائز پہ سٹیمپ ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جس سے وہ آèse ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے ٹاپ پی سپیس چھوڑیا ہے کتنی سپیس چھوڑنی ہے ڈیپینڈ اس پہ کتنے ہم نے اس کو یا تو سکل سے میجر کرنا ہے یا ہم کیا کریں گے ہم اس کو چھوڑیں گے یہاں پہ تھری انچس کی سپیس ٹاپ پہ تو ہم کریں گے یہاں پہ 3 inches ٹھیک ہے پھر left سے ہم چاہتے ہیں left سے ہم چاہتے ہیں کہ اتنا ہی ہم نے دینا ہے پھر ہم کیا کریں گے یہاں پھر simply ok پہ click کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پھر تو اوپر جب اس سے کیا ہوگا جب ہم print command دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو آپ آج آئے simply print دیکھنے کے لئے file print print preview print preview میں دیکھیں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کا جو margin ہے اوپر وہ چھوٹا ہوگا ہے اس میں کیا ہوگا جب آپ print دیں گے اس affidavit پہ تو کیا ہوگا جب اس پہ stamping ہے اس stamping کے نیچے نیچے ہمارا جو text ہے اس پہ چھپنا شروع ہو جائے گا یہ ہے ایک option ایک uses کا دوسرا ہوتا ہے اگر آپ دوست DTP work کرتے ہو اپنی shop پہ تو کبھی کبھار آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے ladder head لے کے ladder head میں کیا ہوتا ہے ladder head میں usually 3 inch کا gap نہیں ہوتا ہے maximum اس میں ہوتا ہے 2 inches کا gap اس میں کیا ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس بندہ آتا ہے کوئی organization ہے کوئی institute ہو یا کوئی ڈاکٹر آتا ہے اس پہ اندب ہو چاہتا ہے کہ کچھ print کرنا ہے تو اس میں تو ہم نے کیا کرنا ہے top پہ ہم نے چھوڑنا ہے 2 inch کی space اور پھر ہم نے ladder head پہ اس کے نیچے print کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے simply پھر سے control plus سے select کرنے کے بعد ہم آئیں گے یہاں پہ پھر سے margins پہ پھر custom margins ہم نے یہاں پہ 3 inch رکھا ہے تو ہم کیا کریں گے آپ پہ 2 inch کا gap دیں گے پھر ok اگر دیکھنا ہوگا ہم نے تو پھر ہم کیا کریں گے simply کہ ہمارا print کیسے نکلے گا file پہ آ جائے پھر آ جائے print print پہ ٹھیک ہے تو یہاں ہمارا آج کا موضوع margins اور اس کے applications کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور کائی سے ہمیں اس میں modification لاسکتے ہیں تو میرے آپ دوستوں کو انشاءاللہ میری ویڈیو بنانے پسند آئے ہوں گے اگر پسند آتے ہیں تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکراب نہیں کیا براہی کرم سبسکراب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ